اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی فرنڈز آپ نے تھم نیل پہ بلکل صحیح دیکھا کہ ڈیلی روٹین چینل جو کہ ویلوگنگ چینل ہے یہ چینل ڈی مونیٹائز کیوں ہوا اب آپ کو میں اس کی اصل ریزن بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر چینل پہ فرس ٹیم ہے تو سبسکرائب کر دیں فرنڈز یہ آپ کو میں چینل دکھا رہا ہوں اس پہ آپ ویڈیوز دیکھیں یہ ویڈیوز پڑھی ہیں اور اسی طرح اس کی کمیونیٹی میں بھی ٹیکنیکل تنویر اسکر بھائی جو ہے ان کی ویڈیو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اب ان کی ویڈیو اس میں کیا بتایا گیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ اس پہ ویوز دیکھ لیں پاکستان سے ہیں یہ بھائی تو اب ان کے چینل کے ڈی مونیٹائز ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ وہ تنویر اسکر بھائی نے بھی بتا دی ہے اور میں بھی آپ سے وہی بات شیئر کروں گا کہ ان کا چینل جو ہے وہ ڈی مونیٹائز اس لیے ہوا کیونکہ ان کے چینل پہ کافی سارے انویلڈ کلکس آ رہے تھے اب انویلڈ کلکس کی مین ریزن کیا تھی موسیلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیا نیا چینل بناتے ہیں اور جیسے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے فیملی میمبرز میں سے یعنی کہ سیم آئی پی ایڈریس پہ ہوتے ہوئے ہمارے اپنے گھر میں سے ہی کچھ لوگ اس ویڈیو کو دوبارہ واج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوبارہ واج چاہے آپ ایک دفعہ کریں یا دس دفعہ کریں وہ ایک کلک بھی انویلڈ کلکس میں آ جاتا ہے تو اس سے یہ چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا جبکہ اس طرح کی غلطی ہونی نہیں چاہیے آپ کے چینل جو ہے وہ ڈی مونیٹائز نہیں ہوگا اگر آپ ایسی غلطی جو ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ اس غلطی سے ضرور بچیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ضرور اپنی ویڈیو کو واج ہی کرنا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ پورشن میں جا کے ایڈیٹ موڈ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو یا کہیں آپ نے کریکشن کرنی ہو کوئی حصہ بلر کرنا ہو تو وہ آپ ایڈیٹ موڈ میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں لیکن ازر وائز آپ چینل کو سرچ کر کے یا ویڈیو سرچ کر کے آپ اس کو پلے کر کے صحیح ویڈیو واج نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت کے لیے اللہ حافظ